موسیقی عزیز طلبہ آدھا میں شہفہ شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اتراخرن اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبی کا تہے دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خور رنگ زندگی گزار رہے ہوں گے اتراخرن اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراخرن اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکے عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم ضرب الامثال پر ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ضرب الامثال کی تعریف اور ضرب الامثال کے استعمال کرنے کے طریقوں کو بھی سمجھایا جائے گا تو آئیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں انسانی تہذیب کے ارتقے میں زبان و بیان اور الفاظ و معنی کی نمائع اور اہم کردار ادا کیا ہے زبان قوب و ملک کی تہذیب و ثقافت کا سرچشمہ ہوتی ہے الفاظ کا ذخیرہ جس قدر عظیم ہوگا اسی قدر زبان بھی وسیع اور عالمگیر ہوگی الفاظ کے لغوی معنی کچھ ہوتے ہیں لیکن محل استعمال سے ان کے معنی مطالب اور مفاہیم بلکل بدل جاتے ہیں لغوی معنی مفاہیم کی تبدیلی میں عام الفاظ کے مقابلے میں ذرب الامثال اور محاوروں کا رول کچھ زیادہ اہم اور قابل قدر ہے ذرب الامثال اور محاوروں میں زبان زد ہونے اور عوام و خواست میں مقبولیت حاصل کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے ذرب الامثال کے استعمال سے اپنی بات میں زور جازبیت اور مانویت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ داستان ہو یا ناول افسانہ ہو یا ڈراما مصنوی ہو یا قصیدہ غزل ہو یا ربائی غرض ہر سنف سخن میں بے شمار ذرب الامثال اور محاور جا بجا نظر آتے ہیں اردو زبان کا ایسا کوئی شاعر یا دیب نہیں جس کے کلام میں ذرب الامثال اور محاوروں کا فقدان ہو نظیر اگبر آبادی انشاءاللہ خائنشاہ سودا میر تقیمیر آتش غالب مومن زوک میرانیس داک امیر مینائی اقبال جوش رتنہ سرشاہ رجب علی بیگ سرور مولوی نظیر احمد کے علاوہ ایسے متعدد ادباہ و شورہ میں ہیں جن کی تقلیقات یا نگارشات میں مستامل ذرب الامثال اور محاوروں کی الہدہ الہدہ فرنگیں مرتب کی جا سکتی ہیں اور بعض کے کلام کی فرنگیں مرتب بھی ہو چکی ہیں ذرب الامثال ایک یا ایک سے زائد ایسے جملے کو کہتے ہیں جو اپنا ذاتی مفہوم ادا کرنے کے لیے کسی دوسرے جملے یا عبارت کا محتاج نہ ہو اور مثال یا کہاوت کے طور پر استعمال کیا جائے ذرب الامثال میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر جائز ہے ذرب الامثال کو مصدر کے تمام مشتقات کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا ذرب الامثال کو جوں کا توں استعمال کیا جاتا ہے اسے گرامر یا قوائد کے اصولوں میں نہیں جکڑا جا سکتا ذرب الامثال کے الفاظ یا جملے اپنے اصلی یا لغوی معنی کے علاوہ دوسرے معنی مطالب یا مفاہین کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جیسے آگ کا اندھا گانٹ کا پورا کے لغوی معنی ہیں نابینہ اور دولت مند ہے مگر مفہوم کے اعتبار سے یہ مثل ایسے مالدار احمق کے لیے کہی جاتی ہے جس کی دولت پر دوسرے لوگ عیش کریں اسی طرح سر منڈاتے ہی اولے پڑھیں کہ لغوی معنی ہیں جیسے ہی سر منڈایا ویسے ہی اولے پڑھنے لگیں مگر یہ مثل اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی کام کے آغاز ہی میں خرابی واقع ہو جائے اگر تقدیم و تاخیر کے علاوہ ضرب المسل کو مصدر کے کسی مشتق کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تصرف بیجہ ہوگا جیسے بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پگرائے کی جگہ بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں بھینس کھڑی پگرا رہی ہے نہیں کہہ سکتے یا آسمان سے گرا خجور میں اٹکا کے بجائے آسمان سے گر گیا ہے خجور میں اٹک گیا ہے نہیں کہہ سکتے جو ضرب المسل جس شکل میں رائج ہیں یا جس طرح مشہور ہو چکی ہیں انہیں جون کا توں استعمال کیا جاتا ہے جیسے گڑھ کھائے گی تو اندھیرے میں آئے گی یا نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی کو واحد جمع مذکر مونس ماضی حال مستقبل غرص سبی سیغوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بعض ضرب المسل الفاظ کے معمولی تغیر یا رد و بدل کے ساتھ کئی طرح سے رائج ہیں انہیں ان تمام تغیرات کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے جتنی چادر دیکھئے اتنے پاؤں پساریے یا جتنی چادر دیکھئے اتنے پاؤں پھیلائیے یا جتنی سوڑ دیکھئے اتنے پاؤں پساریے اسی طرح بعض ضرب الامثال کا کبھی ایک حصہ اور کبھی پوری ضرب المسل استعمال کی جاتی ہے جیسے اندھیر نگری چوپٹ راجہ یا اندھیر نگری چوپٹ راجہ ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھا جا آئیے اب کچھ اہم ضرب الامثال اور ان کے معنی مطالب و مفاہیم سے واقفیت حاصل کرتے ہیں آبیل مجھے مار آبیل مجھے مار کے معنی ہے مفت کا جھگڑا مول لینا جان بوچ کر مصیبت میں پھسنا جان بچی لاکھوں پائیں لوٹ کے بدو گھر کو آئیں جان بچی لاکھوں پائیں لوٹ کے بدو گھر کو آئیں کے معنی ہے زندہ رہنا سب سے بڑی نعمت ہے کسی مصیبت سے نجات حاصل ہونے کے موقع پر بھی کہتے ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی کے معنی ہے سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے سامپ کا کاٹا رسی سے ڈرتا ہے سامپ کا کاٹا رسی سے ڈرتا ہے کے معنی ہے مصیبت زدہ اسی قسم کی معمولی مصیبت سے ڈرتا ہے نقصان اٹھانے والا بہت احتیاط برکتا ہے دو ملاؤں میں مرغی حرام دو ملاؤں میں مرغی حرام کے معنی ہے جس کام کے ذمہ دار ایک سے زیادہ اشخاص ہوتے ہیں وہ کام اکثر خراب ہو جاتا ہے رام رام جپنا پرایا مال اپنا رام رام جپنا پرایا مال اپنا کے معنی ہے ظاہر میں نیک اور باطن میں نہایت ایار اور فریبی شخص کے لئے کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر گھر کی مرغی دال برابر کے معنی ہے اپنوں کی خوبی یا قابلیت کی قدر نہیں کی جاتی گھر میں موجود امجہ چیز کی بھی قدر کم ہو جاتی ہے کاتے بار نام تلوار کا لڑے فوج نام سردار کا کاتے بار نام تلوار کا لڑے فوج نام سردار کا کے معنی ہے کام کوئی کرے اور نام کسی کا ہو مہ تہتوں کی کار گزاری پر حاکم کا نام ہوتا ہے مفلسی میں آٹا گیلا مفلسی میں آٹا گیلا کے معنی ہے غریبی میں نقصان ہونے کے موقع پر کہتے ہیں ہونہار بروا کے ہو چکنے چکنے پات ہونہار بروا کے ہو چکنے چکنے پات کے معنی ہے اچھے لوگوں کی خوبیاں آغاز ہی میں ظاہر ہونے لگتی ہیں صاحب نصیب اہد تفلی ہی میں پہچانے جاتے ہیں عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ضرب الامثال کی تاریخ ضرب الامثال کے استعمال کرنے کے تاریخوں اور کچھ اہم ضرب الامثال ان کے معنی مطالب و مفاہم سے واقفیت حاصل کی آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ موسیقی